سینئر تذیعہ کار عرفان صدیقی کے مطابق نومے کے حوالے سے تحریک انصاف کا معاملہ ایک گورک دندہ بنتا جا رہا ہے تو کیا یہ محض ایک وہمہ تھا؟ کوئی اشتباع نظر تھا؟ کسی جادوگر کی ساہری تھی جس نے ہماری آنکھوں اور دل و دماغ میں کچھ نقوش سبت کر دیئے اور ہم ان تخیلیاتی ہیلوں کو حقیقی مناظر سمجھ بیٹھے اگر ایسا نہیں اور تحریک انصاف واقعی نومے کو دفاعی تنصیبات پر حملوں کے ذریعے فوج میں بغاوت اوبارنے اور آرمی چیف کا تختہ الٹ کر انقلاب برپا کرنے کی سازش کا حصہ تھی تو سات ماہ سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے باوجود اتنی بڑی باغیانہ واردات کی تمام ترجزیات کیوں سامنے نہیں آ رہی اس کے منصوبہ سازوں کے چہروں پر ابھی تک کیوں پردہ پڑا ہے؟ اس کے منصوبہ سازش کی تمام کڑیاں جوڑ کر پوری کہانی کیوں نہیں کہی جا رہی؟ گزشتہ ہفتے امریکی ریاست کولرڈو کی سپریم کورٹ نے سابق صدر امریکہ ڈانرڈ ٹرم کو پارلیمنٹ کیپٹل ہل پر حملے میں ملووث ہونے کے الزام میں آئندہ صدارتی انتخاب لڑنے کے لیے نا اہل قرار دے دیا وہ چار جنوری تک امریکی سپریم کورٹ میں اپیل کا حق رکھتے ہیں کولرڈو عدالت نے ٹرم کو نا اہل قرار دیتے ہوئے کہا عدالت کی اکثریت کی رائے کے مطابق صدر ٹرم کو ریاستہ متحدہ امریکہ کے آئین کی چودوی ترمیم کے سیکشن تین کے تحت صدر کے عہدے کے لیے نا اہل قرار دیا جاتا ہے ہم ان نتائج پر سرسری طور پر نہیں پہنچے زیر نظر سوال کی سنگینی اور دباؤ سے ہم پوری طرح آگاہ ہیں اسی طرح کسی خوف اور ریایت اور اپنے فیصلوں پر عوامی رد عمل کو خاطر میں لائے بغیر قانون نافذ کرنے کے لیے اپنے فرائز کی انجامتے ہی بھی ہمارے ذہن میں ہے امریکی انتخابات میں جو بائیڈن کی کامیابی پر سیکھ پار ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنے فدائین کو اکسایا کہ وہ احتجاج کے لیے واشنگٹن کا رکھ کریں سوشل میڈیا پر ایک فتنہ ساما مہم چلائی مشتہل حجوم نے 6 جنوری 2021 کو امریکی پارلیمان کپٹل ہل پر دعویٰ بول دیا 2000 کے لگ بک شرپسند امارت میں گز گئے توڑ پھوڑ اور ہلڑ بازی کی وہ دن اور آج کا دن ریاستی نظم کے ادارے چین سے نہیں بیٹھے ایواند نمائندگان نے نو ارکان پر مشتمل 6 جنوری تحقیقاتی کمیٹی قائم کی کمیٹی نے وقوعے کے تمام پہلوں کو جائزہ لینے کے لیے متعدد ٹیمی تشکیل دی گرین ٹیم نے جانچا کہ 6 جنوری کے حملے میں کون سا پیسہ استعمال ہوا اور کہاں سے آیا گول ٹیم نے جائزہ لیا ٹرمپ نے زور زبدستی کے کون سے حربے استعمال کیے اور کیا کوئی ارکان کانگریس بھی اس میں ملوث تھے پرپل ٹیم نے جانچ پرتال کی کہ سوشل میڈیا میں آگ بڑھکانے والے اناثر کون تھے ریڈ ٹیم نے دیکھا کہ سازش کہاں تیار ہوئی اور منصوبہ ساز کون تھے گلو ٹیم نے شر پسندوں کو اکسانے والے بیانات اور دھمکیوں کا جائزہ لیا کمیٹی نے ایک ہزار سے زائد شادتیں کلم بن کی دس لاکھ سے زیادہ دستاویزات کا جائزہ لیا دو لاکھ امریکی شہریوں نے ویڈیو فرام کی ڈیڑھ بڑھس کی تفصیلی چھان پٹک کے بعد کمیٹی نے دسمبر 2022 میں 845 صفات پر مشتمل جامعہ رپورٹ پیش کر دی کمیٹی نے ٹرم کے بارے میں کہا کہ کوئی بھی شخص جو اس طرح کے مخصوص حالات میں ایسا رویہ اختیار کرے کبھی دوبارہ کسی با اختیار ریاستی عہدے پر فائز نہیں ہو سکتا بلکہ وہ کسی بھی عہدے کے لیے نہ اہل ہے پارلیمانی کمیٹی جب اپنا کام کر رہی تھی تو ایف بی آئی محکمہ انصاف اور دیگر تمام ادارے بھی پوری طرح متحرک تھے ہزاروں افراد حراست میں لیے گئے سیکڑوں کو سزائیں سنائی گئیں بی سیوں اب بھی زیر تفتیش ہیں باگیانہ سازش کے الزام میں ہنری ٹیریو کو 22 سال قید کی سزا ہوئی جو موقع پر موجود بھی نہ تھا بلکہ کئی ماں سے زیر حراست تھا لیکن اس کا تعلق فتنہ گری سے پایا گیا سٹیری اور روڈرز جو 18 سال ایک سابق فوجی ایتھن نارڈین کو 18 سال جوزف بکس کو 16 سال اور پولیس افسر سے ہاتھا پائی کرنے والے شخص سپریٹ ہیٹ کو 7.5 سال قید بولی گئی سپیکر نیل سپلوسی کے ڈیکس پر پاؤں رکھنے والا ریچڈ بار نیٹ 4.5 سال قید بگت رہا ہے 6 جنوری 2021 کو کیپٹل ہل کی ہلڑ بازی کا موازنہ پاکستان میں 9 میں 2023 کے منصوبہ بن حملوں سے کیجئے اعداب کیا تھے کور کمانڈر ہاؤس لاہور سی ایس ڈی لاہور اسکری ٹاور لاہور میاں والی ائر بیس پی اے ایف تیارے جی ایچ کیو راول پنڈی آرمی سپورٹس سٹیڈیم راول پنڈی آئی ایس آئی دفاتر فیصل آباد گجراوالا چھاونی کوئٹا چھاونی آئی ایس آئی حمزہ کیمپ راول پنڈی ریڈیو پاکستان پشاور شہدہ کے مجسمے اور متدد دیگر اب تو ہر کہیں آگ تھنڈی پڑ چکی ہے شہدہ کے مجسموں کی راک میں بھی شاید ہی کوئی چنگاری بچی ہو ناقابلے فہم ریاستی روئیے کے بائیس نو میں پس منظر میں جا چکا ہے پی ٹی آئی کو اس حوالے سے کوئی مدفیانہ جنگ نہیں لڑنا پڑھ رہی اس کے وکلا کو فقط سائفر الکادر ٹرس توشہ خانہ اور اددت جیسے مار کے درپیش ہیں ادھر آٹھ فروری کے انتخابات کا ناقوس بج رہا ہے نو میں کی غارتگری پس منظر میں چلی جانے کے بائیس پی ٹی آئی انتخابی اکھاڑے میں کھڑی دامن چاک کیے مانگ میں راک برے مظلومیت کا سیاپہ کر رہی ہے مشرق پاکستان کے دورے کے اختتام پر 28 مارچ 1948 کو اپنے الودائی ریڈی آئی پیغام میں قائد آزم نے کہا تھا کوئی بھی حکومت جو حکومت کہلانے کے لائق ہو ایک لمحے کے لیے بھی بے مہار اور غیر ذمہ دار اناثر کی گنڈا گردی اور فپرے حجوم کی حکمرانی برداشت نہیں کر سکتی اسے تمام تردستیاب وسائل اور ذرائع کے بل پر اس سے سختی کے ساتھ نبٹنا چاہیے پاکستان نے اپنی پوری تاریخ میں نو میں جیسی بے مہار غیر ذمہ دارانہ اناثر کی گنڈا گری اور حجوم کی حکمرانی نہیں دیکھی لیکن اس معاملے میں سات ماہ کی خاموشی منظر نامہ بدل رہی ہے تحریک انصاف کے سربراہ کو بھی عمومی ریاستی رنجش کے شکار وزراء آزم کی صف میں گناہ جانے لگا ہے خواجہ ناظم الدین سے نواز شریف تک کسی کے نامہ اعمال میں نو میں جیسے انگارے نہیں کسی ایک کو بھی رعونت شیار صدر کوئی خود پرست فوجی آمیر اور کوئی انصاف کش منصفانہ کا نشانہ بنا انصاف کے زوم میں عمران خان کا ان مظلوم وزراء آزم سے تقابل نہ مناسب ہے معاملہ کچھ زیادہ پیچیدہ نہیں اگر مسلحت اور قومی مفاد کا تقاضی یہ ہے کہ نو میں کو قصے پارینہ سمجھتے ہوئے گہری قبر میں دفنا کر منو مٹی دال دی جائے تو ایسا کر لیا جائے تحریک انصاف کو جمہوری اقدار پر یقین رکھنے والی پاک باز پاک دامن جماعت کے طور پر اپنا کردار ادا کرنے دیا جائے اور ان 18 فوجی افسروں کی سزائے بھی منسوق کر انہیں اپنے عودوں پر بحال کر دیا جائے جنہیں نو میں کے حوالے سے لائی کے تازیر سمجھا گیا اور اگر نو میں واقعی وہی کچھ تھا جو پوری قوم نے دیکھا اور جو پوری قوم کو بتایا گیا اور اس سے چشم پوشی اللہ قانونیت کی حوصلہ افضائی ہوگی تو پھر اس معاملے کو عالم بررخ کے سرد خانے میں ڈالنے کے بجائے منطقی انجام تک پہنچ آیا جائے اس نوہ کے قومی معاملات کو بی یقینی کی سلیب پر لٹکائے رکھنا ہما گیر سیاسی ادم استحقام اور انتشار کو جنم دیتا ہے جس کا مراوہ کوئی انتخابی مشک بھی نہیں کر سکتی